نحمدہ و نصدی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیر علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حسر رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلیگل ہیلپ بد حافظ محمد حسر رضا آج کا ہمارا موضوع ہے ریجسٹری بین نامہ ریجسٹر سب سے پہلے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ریجسٹری کسے کہتے ہیں جب ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی ارازی جو اس کی ملکیت ہے وہ فروخت کرتا ہے تو ایسے عمل کو بیعہ کا عمل کہا جاتا ہے اس دوران اگر تو روبرو سب ریجسٹرال صاحب پیش ہوا جائے اور وہاں پر یہ بیان دیا جائے کہ ہاں میں نے اپنی ارازی جو ہے اتنی رقم کے عوض میں فلان شخص کو فروخت کر دیا ہے اس کا قبضہ جو ہے اس کے حوالے کر دیا ہے تو ایسی صورت میں جو دستاویز تیار کی جائے گی اسے ریجسٹرڈ بینامہ یا عرف عام میں ریجسٹری کے نام سے پکرا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص روبرو سب ریجسٹرال پیش نہیں ہوتا اور روبرو تحصیل دار سا پیش ہو کر یہ بیان کلم بند کرواتا ہے کہ میں نے اپنی ارازی فلان شخص کو فروخت کر دی ہے تو ایسی کاروائی کو انتقال کی کاروائی کہا جاتا ہے جو ریجسٹرڈ آکومنٹ ہے اسے فوقیت حاصل ہے اور انڈریجسٹرڈ آکومنٹ جو ہے اسے ثانوی حصیت حاصل ہے ریجسٹرار کے پاس پیش ہو کر جب یہ بیان ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے کہ میں نے اپنی ارازی اس شخص کو فروخت کر دی ہے تو اس کے بعد ارازی کا انتقال درج کروانے کے لئے ایسے شخص کو دوبارہ تحصیل دار تحصیل دار صاحب کے پاس پٹوار سرکل میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جلسہ عام میں جا کر اسے یہ بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہاں میں نے یہ شخص میں نے یہ ارازی جو ہے اس شخص کو فروخت کر دی ہے بلکہ جو بیان آمار جسٹری ہوتی ہے اسی میں درج کر دیا جاتا ہے کہ تحصیل دار صاحب یا مال آفیسر جو ہیں افسر مال وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ میری ارازی جو ہے اس کا انتقال اس شخص کے نام پر کر دیا جائے تو مجھے کوئی اطراز نہ ہے بیان آمار جسٹری جو ہے اس کا پروسس جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فرد ملکیت حاصل کی جاتی ہے جس پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ یہ برائے جسٹری حاصل کی جا رہی ہے اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ایکسپنسز ہیں وہ بینک پہ جمع کروا کے وہاں سے ریجسٹر دستاویز کے لئے اسٹام جو حاصل کیا جاتے ہیں مالیت کے حساب سے اس کے بعد ان پر بیان آمہ تحریر کیا جاتا ہے جس میں کھیوٹ خطونی نمبر کل رکبہ موجودہ جو رکبہ ٹرانسپر ہو رہا ہے اس کی تعداد گواہان جو تحریر ہوتے ہیں اس کے علاوہ فروخت کرنے والے کا نام اور خریدنے والے کا نام شناخت کلندگان یہ سب چیزیں اس میں تحریر کی جاتی ہیں جس کے بعد وہ سب ریجسٹرار صاحب کے روبرو یا ریجسٹرار صاحب کے روبرو پیش کی جاتی ہے یہاں پر فریق این سے بیان لینے کے بعد کہ فروخت کرنے والے نے رقم وصول کر لی ہے اور خرید کرنے والے نے قبضہ لے لیا ہے یعنی دونوں طرف جو چیز جانی تھی وہ چلی گئی ہے کوئی شخص محروم نہیں ہوا یہ بیان لینے کے بعد ریجسٹر داکومنٹ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے جس کے بعد سب ریجسٹرار صاحب یا ریجسٹرار صاحب اس دستاویز کو تصدیق کر دیتے ہیں جسے ہم ریجسٹری کے نام سے جانتے ہیں مذکورہ جو دستاویز ہے ریجسٹری اس میں تمام حقوق جو اصل مالک کو حاصل ہوتے ہیں وہ منتقل ہو کر خریدار کے حق میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ راستہ عام دورف ہوا کا پانی کا گزرگاہ کا فروخت کرنے کا رہن رکھنے کا تبادلہ کرنے کا یا کوئی اور حق اس میں گڑا کھو دنے کا اس میں راستہ بنانے کا تعمیر کرنے کا اسے ذریعی مقاصد کے لئے استعمال کرنے کا غرض کوئی بھی جو حق ایک زمین کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ خریدار کے پاس چلا جاتا ہے اور خریدار جو ہوتا ہے وہ بلکل بائے جو ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے این برابر حقوق کا مالک بن جاتا ہے اس عمل کو ریجسٹری کا عمل کہتے ہیں ایک ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو ہے اسے غیر ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ پر فوقیت حاصل ہے اگر کسی شخص کے پاس ایک ریجسٹری ہے اور دوسرے شخص کے پاس غیر ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے رازی کا قبضہ ہے تو ایسا شخص جس کے پاس ریجسٹری ہے اس سے فوقیت حاصل ہوگی اور جو غیر ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے تحت قابض ہے وہ نجائز قابض منہ جائے گا یہ تھا ہمارا آج کا موضوع امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا جزاکم اللہ احسن الجزا السلام علیکم